آج میں آپ لوگوں کے ساتھ آلو اور پیاز کی بہتی کرسپی بہتی کرنچی بھزیہ کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بلکل سٹریٹ سٹائل میں اسے میں نے ہری چٹنی آٹومیٹو ساوس کے ساتھ سوف کیا تھا بہتی زیادہ چٹ پٹا بہتی یمی بن کر کی تیار ہوا تھا فینس تو آپ لوگوں سے ٹرائی کیجئے گا اپنا فریڈ بیک ضرور شیئر کیجئے گا اور خاص کر کے بچوں کو تو یہ بہتی زیادہ پسند آنے والا ہے اس مددار سی ریسپی کو بنانے کے لیے میں نے دو میڈیم سائز کے آلو کو چھیل کر باریک کاٹ لی تھی پتلے پتلے سے لمبے لمبے شیپ میں میں نے کٹ کر لیا تھا اور اسے ہم اس طریقے سے پانی میں ڈپ کر کے میں نے چھوڑ دیا تھا قریب آدھے گھنٹے پہلے میں نے کٹ لی تھی پانی میں جب اس طریقے سے ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کا سارا سٹارٹ جو ہے وہ ریلیز ہو جاتا اور پھر یہ ہمارا بھجیا بہت ایک کرسپی بنتا ہے اس کے ساتھ ہی ایک میڈیم سائز کے پیاز کو بھی میں نے اس طریقے سے باریک کاٹ لی تھی ایسے شیپ میں کاٹا ہے جس سے یہ بھی جب اس کے لچھے کھولے تو بلکل یہ بھی لمبے لمبے سے شیپ میں یہ آ جائیں اب ایک مکسنگ بال میں سارے آلو کو ہمیں ایڈ کر دیں گے اس کے ساتھ ہی جو پیاز کے لچھے کو بھی کھولتے ہوئے ہم اس طریقے سے اس میں ایڈ کر دیں گے اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹی چمچ بھر کر کے کرش کیا ہوا دھنیا ایک چھوٹی چمچ کرش کی ہوئی کوٹی ہوئی زیرہ ہے ایک چھوٹی چمچ چلی فلیکس ہے ایک چھوٹی چمچ باریک کٹا ہوا ادرک ایک مٹھی باریک کٹے ہوئے ہر دھنیا ساتھ میں آدھا نیمو کا رس کو نیچوڑ دیں گے آدھی چھوٹی چمچ چاٹ مسالے کا پاورڈر اور آٹھ سے دس ہری میرچ کو بیچ سے چیرہ لگا کر ہم نے ایڈ کر دیا تھا اس کے ساتھ ہی دو ٹیبل سپون دو بڑے چمچ یہاں پر ہم نے بیسن کو ایڈ کر دیا تھا اور ساتھ میں دو چار بڑے چمچ یہاں پر ہم نے ایڈ کیا تھا کون فلور اگر آپ کے پاس کون فلور کا پاورڈر ایویلیبل نہیں ہے تو آپ چاہیں تو آرہ روٹ کا پاورڈر کا استعمال کر سکتے ہیں اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو آپ چاول کے آٹے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ان ساری انگیرن کو ہم نیچے سے اوپر اچھے سے مکس کر دیں گے تاکہ جو بھی ہم نے بیسن یا کون فلور لیا ہے وہ اچھے سے آلو اور پیاز میں بلکل کوٹ ہو جائیں ابھی ہم نے ہلکی آنتوں سے اسے مکس کر دے رہی ہوں پھر تھوڑ تھوڑھ سے پانی کو سپرنکل کرتے ہوئے ہم اس میں مکس کر دیں گے تاکہ آلو میں بس اچھے سے یہ کوٹ ہو جائیں بہت زیادہ ہمیں بلکل پتلا سے اس کا بیٹر جیسا نہیں گھول تیار کرنا ہے بس ہلکے ہلکے سے پانی کے سپرنکل کرتے ہوئے ہم نے اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے ابھی نمک کا استعمال ہم نے بلکل بھی نہیں کیا کہ کوئی نمک ایڈ کرنے سے فیس میں سے پانی چھوڑ دے گا اور یہ بلکل پتلا سا گھول بن جاتا ہے تو اب ہم نے اسے کیا کیا مکس کر دیا ابھی اسے کور کر کے کم سے کم دس منٹ کے لیے ہم اسے ریسٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ جو بھی آلو یا پیاز سے پانی ریلیز ہونے والا ہوگا وہ ہو جائے گا اب دوسری طرف فلیم کو ہم نے آن کر دیا تھا اور ایک کڑائی میں ہم نے آئل کو ایڈ کر کے اسے گرم کرنے کے لئے چھوڑ دی ہوں آپ اپنے پسند کا کوئی بھی وزیٹیبل آئل کا استعمال کر سکتے ہیں جو بھی آپ اپنے گھر میں ریگولر یوز کرتے ہوں گے اور اب یہاں پر دس منٹ کے بعد دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا یہ جو ڈرائی تھا آپ تھوڑا تھوڑا سا یہ لیکوڈ فارم میں تھوڑا سا آ گیا ہے تھوڑا سا چپ چپا سا ہو گیا ہے اب اس پوائنٹ پر میں نے یہاں پر نمک کو ایڈ کر دینا ہے تو ٹیسٹ کے مطابق آپ نمک ایڈ کریں میں نے 1 ٹیل سپون نمک ایڈ کر دیا تھا اور ساتھ ہی ہم نے ایڈ کر دیں گے ایک ٹیبل سپون اگین ہم نے بیسن کو ایڈ کر دیا کیونکہ مجھے تھوڑی سی اس میں کوٹنگ کم لگ رہی تھی آلو میں ساتھ ہی میں نے آدھی چھوٹی چمچے قریب یہاں پر چیلی فلکس کو اور ایڈ کر دی ہوں تھوڑی سی پانی کو سپرنکل کرتے ہوئے اگین ہم اسے اچھے سے میکس کر دیں گے بس مقصد یہ ہے کہ آلو اور پیاز میں اچھے سے بیسن اور کارن فلور کی کوٹنگ ہو جائے اور اگین ہم نے اس طریقے سے اچھے سے میکس کر دینا نیچے سے اوپر بلکل پانی بہت زیادہ ہمیں استعمال نہیں کرنا بس اتنا ہی کریں کہ بس اچھے سے کوٹ ہو جائے یہ بہت اچھے سے کوٹ ہو گیا دوسری طرف آئیل بھی ہماری بلکل گرم ہو چکی ہے بہت زیادہ ہمیں ہائی فلیم پر گرم نہیں کرنا آئیل کو بس میڈیم فلیم پر ہی ہمیں اسے فرائی بھی کرنی ہے اور بس آئیل دیکھ سکتے ہیں بلکل پر فریکٹلی گرم ہو چکی تھی then ہم اس طریقے سے تھوڑا سا چھیٹا دیتے ہوئے تھوڑا سا الگ کرتے ہوئے سارے جولینز کو ہم اس میں ایڈ کرتے چلے جائیں گے اب میڈیم ٹو لو فلیم پر ہم اسے فرائی کریں گے جس سے کہ یہ جو بھجی ہیں بہت زیادہ کرسپی بن کر تیار ہوتے ہیں ہائی فلیم پر آپ نہ کریں ہائی فلیم پر بہت زیادہ کرسپی یہ نہیں بن پاتا ہے بس اوپر سے کلر آ جائے گا اور اندر سے آلو بھی کچھا رہنے کا در ہوگا تو میڈیم ٹو لو فلیم پر اسے بلکل سنہیرا کلر آنے تک ہم نے اسے فرائی کر لینا ہے اور جس طریقے سے جب ہم فرائی کرتے ہیں تو بہت زیادہ یہ کرسپی بن کر تیار ہوتا ہے دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت سنہیرا کلر آ چکا تھا تو اب ہم نے اسے آئل سے سیپریٹ کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک ٹیشو پیپر کو ریڈی کر لیا تھا پلیٹ کے اوپر ڈال کر کے تاکہ اسے ہم ڈائریک ٹیشو پیپر پر نکالیں اس طریقے سے ہم ڈال دیں گے تھوڑی سے الگ کرتے ہوئے تو بہت ہی جھٹ پٹ بن کر تیار ہوتا ہے بہت ہی ایزی ریسپی ہے بہت ہی لیکن مزدار بنتی ہے خاص کر کے بچوں کو تو بہت پسند آتا ہے اور ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے جو بھی بچے روزے رکھ رہے ہوں تو ان کے پسند کا بھی ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے تو اس طریقے سے آپ بھجیا بنائیں بچوں کو بہت پسند آئے گا جو بھی بچے روزے رکھ رہے ہیں وہ نیکس ڈی اگین روزہ رکھنا چاہیں گے کمکہ جب اتنی مزددار سے انہیں افطار میں کھانے کو ملیں گے بھجیا تو پھر بھلا ہے کون بچے نہیں چاہیں گے روزہ رکھنا اس طریقے سے روزے دار جو بچے ہیں ان کے لیے خاص کر کے آپ اس ریسپی کوئی ضرور ٹرائے کریں اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرا بیچ بھی ہمارا ریڈی ہو چکا تھا اب ہم نے یہ ہمارا لاسٹ بیچ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور پھر میڈیم ٹو لو فریم پر دی میڈی میں آج میں ہم نے اسے پکا لیا تھا اور بہت ہی ایزلی یہ ہمارا بھجیا بن کر کے تیار ہو چکا تھا فرینڈز تو بہت ہی سیمپل طریقے سے لیکن بہت ہی کڑکڑی بہت ہی کرسپی یہ بن کر کے تیار ہوتا ہے دیکھنے میں ہی لگ رہا ہے نا کہ بہت ہی زیادہ کرسپی ہے بہت ہی زیادہ مزیدار یہ بنی بھی تھی بلکل کرکڑی سی بہت ہی آسان طریقے سے بلکل اسٹریٹ اسٹائل میں یہ بھجگا بن کر کے تیار ہوتا ہے فرینڈز اور بہت ساری آپشن ہیں اس میں اگر آپ چاہیں تو اسے اگر کون فلور کا پاورڈر نہیں ہے تو آپ آرہ روڈ کے پاورڈر سے بھی بنا سکتے ہیں نہیں تو پھر چاول کانٹا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے میں نے یہاں پر پلیٹ میں سے سرف کیا تھا تاکہ کھانے میں بھی بلکل اسٹریٹ والی فیلنگ آئے اور ساتھ میں میں نے یہاں پر ہری چٹنی اور پھر ٹومیٹو ساوس کے ساتھ سے سرف کیا تھا ٹومیٹو ساوس کے لیے میں نے یہاں پر بہت سارے ہمارے پاس پاؤچ جمع ہو چکے تھے جب بھی ہم کبھی پیزا یا کچھ باہر سے اگر آرڈر کرتے ہیں تو سکھ کا استعمال کر لیں تو بچوں کو بھی اچھا لگتا ہے سوچتے ہیں کہ بلکل ہم تو اسٹریٹ سے ہی لے کر اسے کھا رہے ہیں تو بلکل آپ لوگ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں بہت ہی کلر فول بہت ہی مزدار دیکھنے میں لگ رہا ہے کھانے میں اس سے کہیں زیادہ مزدار بنا اگر یہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہو ریسیپی پسند آئی ہو ضرور ٹرائے کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اچھا ہی تو فیملی فرینڈز گروپس میں ویڈیو کو شیئر بھی کر سکتے ہیں تو بہت اس سیمپل سے ریسیپی ہے بہت ہی مزدار ہے ضرور ٹرائے کیجئے فیڈبیک ضرور شیئر کیجئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ میری کوئی بھی نیکس ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے